بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں ڈاکٹر محمد جمیل فرام ننکارہ آج کا جو گروپ میں ٹاپک سال رہا ہے وہ ہے ہائی کپ پہ یعنی ڈائفرامیٹک سپازم پہ اس کو ہچکی بھی بولتے ہیں ہچکی کی طریف کیا ہے ڈیفنیشن یہ سانس کے عذا کی تحریکی تشنجی کفیت ہے جو غیر ارادی طور پر پیدا ہو کر گلیٹس کو اچانک بند کر دیتی ہے اس کی وجہ سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ہچکی یعنی کپ بولتے ہیں اس تشنجی حالت کو ہچکی کے طور پر جانا اس حالت میں مختلف نویت کا سکڑاؤ اور پھلاو پیدا ہو کر جھٹکے سے لگتے ہیں اور خاص قسم کے آواز پیدا ہوتی ہے اس کے آب سباب کیا ہیں جو لوگ کسرس سے تماکو نوشی کرتے ہیں ان میں یہ علامات عام پائی جاتی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو مرچ مسالے والی برپور خوراق غزا کی نالی میں لیتی ہیں وہ غزا کی نالی میں خراش پیدا کر دیتی ہے اس سے بھی ہچکی پیدا ہو جاتی ہے یا پھر میدہ کی خرابیاں مثلا میدہ کی سوزش میدہ میں آپھارا اور سکڑاؤ سے بھی یہ کفیت پیدا ہو جاتی ہے آنتوں کی کسی رکاوٹ اور آنتوں کی سوزش بھی اس کا سبب بنتی ہے یوریمیا، ٹائفس، گردوں کی بیماریاں، ٹپ، دک وغیرہ ہچکی کا آنا خطرناک علامات ہوتی ہیں یا پھر پیٹ کی جھلی کے نیچے موجود پھوڑے اور جگر کے پھوڑے کی وجہ سے بھی اس کفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے کئی قسم کے آپریشن کے بعد بھی یہ کفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کا گھریلو جو علاج ہے وہ چھاتی کو دبانا سانس روکنے اور گردن کی ایک طرف دباؤ ڈالنے سے ہچکی میں آفاکہ ہو جاتا ہے تو ہچکی میں عام استعمال ہونے والی جو میڈیسن ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے وہ نقص ومکہ ہے نقص ومکہ ہم کن علامات میں دیں گے جب مریض تیز مسالہ جات اور شراب نوشی تباکو نوشی کے مدرس راہ سے پیدا شدہ ہچکی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کی دوسری جو میڈیسن ہے وہ سیکلامن سیکلامن کی جو رہنمہ علامت ہے اس میں شدید سردرد اور ہچکی کے ساتھ ساتھ سر کو وہ باندھ کر رکھتا ہو مریض تو اس میں سیکلامن بہت مفید ہے اس میں جو تیسری میڈیسن ہے وہ اگنیشیا ہے اگر اس میں ہسٹریائی ہچکی پائی جائے تو اس میں اگنیشیا بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے اس میں جو چوتھی میڈیسن ہے وہ سائیکو ٹاوائیروسہ ہے جب تشن شدید ہو اور ڈکار بہت زیادہ آئیں ساتھ ہچکی ہو تو اس قسم کی ہچکی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہچکی میں استعمال ہونے والی جو پانچویں میڈیسن ہے وہ ہے اتھوزہ ہچکی تشنجی خاص کر بچوں میں پیدا شدہ ہچکی کے لیے اتھوزہ بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتی ہے ہمارے جو چھٹی میڈیسن ہے وہ نیٹرم میور ہے نیٹرم میور خاص کر ملیریا کے کیسوں میں پیدا ہونے والی ہچکی کے لیے بہت مفید ہے ساتھویں میڈیسن ہے ہماری ماسکس اگنیشیا کی طرح یہ دعا بھی ہسٹریائی کیسوں میں پیدا ہونے والی ہچکی کے لیے نافعہ ہوتی ہے اس کے علاوہ درجزیل ادویات جو ہمارے اپنی مقصود علامات کے تحت ہچکی میں استعمال ہوتی ہیں ریٹرنیا بھی ہے جنسنگ بھی ہے ہائیڈرو سیانک ایسیڈ سلفیورک ایسیڈ کالی برون زیدی قسم کی ہچکی میں بہت زیادہ مفید ہے یہ تھا چھوٹا سا ٹوپک ہچکی پر ہائی کب یا ہائی کب دعا میں یاد رکھے گا وسلام